اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بی جا چکی ہے پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی وہ دعوت کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا یہی پروردگار کی مرضی ہے وہ آگیا ہے محمد یہ کیسا نام بہبلا اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد لیکن صرف محبت اور دوستی ہی پر قرار رہے گی ٹھیک تمہارے ہاتھوں کی خوشبو کی طرح جو ہمارے مدینے سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک آ رہی ہے کیا آپ نے ان کے کدھوں کے بیچ کوئی نشان دکھا ہے جانتے ہیں کیا ہے وہ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا پچیسوہ سال تھا اور آپ ملک شام سے تجارت کے بعد مکہ واپس لوٹیں مکہ آتے ہی آپ حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ انہیں نفع کے بارے میں بتائیں یہ زہر کا وقت تھا اور سیدہ خدیجہ عورتوں کے ساتھ گھر کے بالا خانہ میں بیٹھی تھی کیا دیکھتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں یہ مسہور کن منظر دیکھ کر سیدہ خدیجہ حیران رہ گئی آپ کی ساتھی عورتوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے حضور کے اوپر سایہ کے سوا اور کہیں سایہ موجود نہیں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے استقبال کیا اور خوش آمدیت کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سفر شام اور تجارتی منافع کے متعلق بتایا سیدہ خدیجہ حیران تھی کیونکہ اس سے قبل ان کے مال میں اس قدر برکت اور منافع کبھی نہ ہوا تھا بہرحال جب حضور واپس تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ محمد کے اوپر کوئی حیرت انگیز چیز سایا کر رہی تھی اس پر میسرہ بولا کہ میں یہ منظر سارے راستے دیکھتے آیا ہوں میسرہ نے حضرت خدیجہ سے وہ باتیں بھی بیان کی جو نستور راہب نے اس سے کہے تھے نیز میسرہ نے حضور کے اخلاق اور نرم دلی کی بہت تعریف کی ان تمام واقعات نے سیدہ خدیجہ کو حد درجہ متاثر کیا اور آپ کو حضور سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا چنانچہ تین ماہ کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا پیغام رسہ بنا کر بھیجا کہ وہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے لہٰذا نفیسہ حضور کے پاس آئی اور کہا اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے جواب میں آپ نے فرمایا بھلا میرے پاس کیا ہے کہ میں شادی کر سکوں اس نے کہا اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال دولت عزت حسن خوبصورتی اور سب کچھ مل جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے آپ نے فرمایا وہ کون خاتون ہوگی اس نے کہا وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں حضور نے پوچھا لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا حالکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار خاتون ہے اس پر نفیسہ بولی کہ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں حضور نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو اس رشتے کے متعلق بتایا تو ابو طالب نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے نہایتی مناسب اور معقول ہے کیونکہ خدیجہ ایک شریف پاکباز اور امانتدار خاتون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچاؤں نے بھی اس رشتے سے اتفاق کیا لیکن جب اس رشتے کی خبر آپ کے چچا ابو لہب کو ہوئی تو اس نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا تم خدیجہ کے لائک نہیں ہو یہ سن کر حضور کے چچا ابباس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غزبناک ہو کر ابو لہب سے کہا کہ تم ایک گھٹیا اور بد کردار آدمی ہو خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کونسا اعتراض کر سکتی ہے محمد دل ربا جمال و کمال کے مالک ہیں خدیجہ کیسے خود کو محمد سے بہتر ثابت کر سکتی ہے کعبہ کے خدا کی قسم خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے میں اسے محمد کی طرف سے مہیا کروں گا جناب ابو طالب نے اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کے بعد حضور کی پھوپی صفیہ کو سیدہ خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ نکاح کے شرائط اور تاریخ تیپ آئے صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو استقبال کیا اور فرمایا کہ میں محمد کی عظمت و شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور عظیم فقر سمجھتی ہوں یہاں تک کہ میں ان کا مہر بھی خود اپنے مال سے ادا کروں گی اس پر صفیہ نے کہا کہ اے خدیجہ آپ کو محمد کو پسند کرنا حق بجانب ہے کیونکہ ابھی تک کسی آنکھ نے محمد کے محبوب چہرے کی طرح کسی نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے باتوں سے میٹھے کلام کو نہیں سنا ہے بہرحال نکاح کے شرائط اور تاریخ کے متعلق گفتگو ہوئی اور رشتے کی منظوری کے بعد تاریخ تیپ آیا لہٰذا مقرر کردہ تاریخ کو حضرت ابو طالب آپ کے دوسرے چچا اور بنو حاشم کے کچھ قرابتدار حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اس تقریب میں حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن عصد موجود تھے کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے اس موقع پر دونوں خاندان کے بزرگ جمع تھے اور جناب ابو طالب نے خدبہ نکاح پڑھایا جو کچھ یوں تھا اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت اسماعیل کے سمر ماد کی نسل مبارک کی یادگار قرار دیا اور ہمیں بیت اللہ کا پاسدار اور نگہبان بنایا میرا بھتیجہ محمد بن عبداللہ جو آپ کے سامنے ہیں جن کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے یہ شرف اور نجابت میں سب پر سبقت رکھتے ہیں اور اقلمندی اور فضیلت میں عرب قوم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں اس قدر ذہانت رکھنے کے باوجود محمد مال دنیا کی خواہش نہیں رکھتے بلا شبہ اس دنیا کے ذرو زیور ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں بہرحال وہ آپ کی صاحبزادی خدیجہ بنت خویل کے ساتھ نکاح کا خواہا ہے اور حق کے مہر پانچ سو سونے کے درہم قرار دیا جاتا ہے سیدہ خدیجہ کے چچا عمر نے خوشی و مسررت سے کہا کہ اے قریش گوا رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویل کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ازدواج کر دیا ہے یہ خدبہ اس قدر بہترین اور جامع تھا کہ بعد میں یہ عربی عدب کا حصہ بن گیا خدبہ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں محمد کی جانب سے ان کی مہر بھی اپنے ہی ذمہ لیتی ہوں اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور غزبناک ہو کر بولا تاجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں اس پر جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے فرمایا جی ہاں اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گرا قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں اور اگر تم جیسے مرد ہوں تو عورتیں گرا قدر مہر لیے بغیر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی بہرحال نکاح کے بعد حضرت ابو طالب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور آپ نے خدا کا شکر ادا کیا حضرت حمزہ نے اہل مجلس میں درہم نصار کیے اسی دوران لوگوں میں اتر کی خوشبو پھیل گئی لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے اس خوشبو کو موتر کیا ہے یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا یہ خوشبو تمہیں کس نے لگایا ہے اس نے جواب دیا یہ خوشبو محمد کی ذات سے آ رہی ہے نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو حضرت خدیجہ حضور سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا اپنے گھر کی طرف آئیں کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں حضرت خدیجہ نے اپنے چچازاد ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کریں کہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے تمام مال غلام اور کنیز سب کچھ محمد کو پیش کر رہی ہوں کہ جس طرح چاہیں انہیں استعمال کریں اس کے بعد جناب ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بڑے ولیمے کا احتمام کیا جو تین دن تک جاری رہا اور سہرائی شہری عمرہ شرفہ غریب و مفلس ہر طرح کے لوگوں میں کھانے تقسیم کیے گئے کچھ دنوں تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ جناب ابو طالب کے ہاں قیام پذیر رہے اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے